خدمت ہے اور حضرات ہم سب گنہگار بندے ہیں اللہ کے صبح و شام ہم سے گناہ ہوتے ہیں جان بوچھ کر بھی ہم کرتے ہیں انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں سلف کا قول ہے کہا من قصر الظنوب فعلیہ بسقی علما اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہے تم بڑے گنہگار ہو تمہارے گناہوں کا احساس تمہیں تڑپا رہا ہے تمہارے گناہوں کا احساس تمہیں ستا رہا ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہاری بخشش ہو جائے تو پانی پلانے کی فکر کو روٹ پانی پلاؤ تمہارے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مفہوم انہوں نے کہاں سے لیا ہے وہ جو صحیح ہیں ان کی مشہور حدیث ہے جسے ہم نے بارہا سنا ہے اللہ اکبر بنو اسرائیل کی ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی فاسقہ تھی بدکار تھی زانیہ تھی لا الہ الا اللہ ایسا کیارکٹر رکھنے والی عورت اسے پیاس لگی تھی اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد بہر آ کے دیکھتی ہے یہ کتہ ہے بے زبان جانور ہے اسے پیاس لگی ہوئی ہے پانی نہیں مل رہا ہے پانی کی پیاس کی شدت سے وہ زمین کو چاٹ رہا ہے اس فاسقہ عورت کو اس کتے کی حالت زار پر رحم آ گیا اس کتے کی پیاس پر رحم آ گیا اس نے کوئے میں اتر کر پانی نکالا اپنے موزوں میں پانی بھر کر نکالا وہ کتے کے پاس آئی اور اس کتے کو پلا دیا فشکر اللہ لہا اللہ نے اس کی اس نیکی کی ایسی قدر کی فغفر اللہ لہا ایسی بدکار اور فاسقہ عورت کو اللہ نے معاف کر ڈالا میری بے زبان مخلوق تھے تو نے رحم کیا اس کی پیاس تو نے مٹائی اس کی پیاس تو نے مجھائی اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اور گوھر کرو مخلوق بھی کونسی مخلوق ہے انسان نہیں کتہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کتہ ہے کیسی مخلوق ہے شریعت نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے کتے کو پانی پلانے پر وہ جنت الفردوس جا رہی ہے اور اس کے اتنے بڑے گناہ بخشے جا رہے ہیں اسی لئے سلف نے کہا جو بڑے بڑے گنہگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کی بخششو ان گنہگاروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو صرف انسانوں کو نہیں اللہ کی مخلوق کو پلانے اور سہراب کرنے کی کوشش کریں حضرات صدقے میں